ہیلو دوستو سواتھت کر رہے ہیں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو میں نئے بلاغ میں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے گاؤں کے جو کھیت ہوتے ہیں جو گاؤں میں کھیت ہوا کرتے ہیں وہ کس طریقے کے ہوتے ہیں کھیت آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ واقعی میں جو کھیت ہیں گاؤں کے وہ کس طریقے کے ہوتے ہیں کیا کس طریقے سے دھان کی فصل اس سمیں ہوگ رہی ہے کیسے لوگ کام کر رہے ہیں ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے اس لئے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا بہت مزہ آنے والا ہے آئیے میں لے کر چلنا ہوں آپ کو کھیتوں کی طرف اور دکھاتا ہوں یہاں کے چاروں طرف کا کیا نظارہ ہے بہت مزہ آنے والا ہے سب سے پہلے دکھاتا ہوں میں آپ کو آئیے دیکھیں کیا ہے دوستو ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہے قریب چھے بجے کا یہ شام کا سورج دیکھئے گا کس طریقے سے سورج ڈوب رہا ہے یہ کھیت ہیں یہ کھیت پہ جانے کا روٹ ہے اور یہ ادھر سے ہم آئے ہیں یہ دیکھیں راستہ ہے یہ واہن کی مدد سے ہم لوگ آئے تھے اور یہ یہاں پر موٹر چل رہی ہے یہ ٹیوب بیل ہے یہ موٹر یہ دھانوں میں پانی لگانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دھان کی فصل لگی ہوئی ہے اور یہ اکتوبر نومبر کے مہینے میں تیار ہو جائے گی یہ فصل اور یہ گرین بلکل ہرہ بھرہ جو موسم ہے ہریالی جو کلچر ہے چاروں طرف کا موسم میں آپ کو دکھا دے رہوں یہ جو چاروں طرف کا ماحول ہے یہ صرف گاؤںوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ دیکھیں یہ گاؤںوں کے کھیت ہیں اس طریقے سے فصل ہوتی ہے دھانوں کی یہ دیکھیں گا دھان لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے دھان ہوگائے جاتے ہیں اب اس میں ایک دو مہینے کے بعد اس میں دھان لگنا شروع ہو جائیں گے بالیاں آ جائیں گی یہ دیکھیں اس پول کی مدد سے بجلی آ رہی ہے اور بجلی آنے کے بعد اس میں موٹر لگی ہوئی ہے یہ موٹر کے لیے گھر بنایا ہوا ہے اس کے بعد یہ نیچے کو انڈر گراؤنڈ وائرنگ کے ذریعے یہ موٹر پھر چل رہی ہے اور پانی دور دور تک کھیتوں میں جا رہا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے پانی کھیتوں میں پہنچ رہا ہے کھیتوں میں پانی پہنچانے کے لیے کچھ اس طریقے کی بزرستہ بنائی جاتی ہے یہ ساری بزرستہیں دیکھئے اس طریقے سے کھیتوں پہ آنے کے لیے روڈ ہوتے ہیں یہ ہوایں چل رہی ہیں کیسے دھان ہل رہے ہیں دھان کی فصل ہے یہ تو دوستو میں نے آپ کو سارا دکھایا ہے کہ دھان کی فصل کیسے ہو رہی ہے کیسے دھان اگرہیں گاؤں میں اور کیسا ہرہ بھرا موسم ہے کیسا ماحول ہے گاؤں کا کیسے پانی لگتا ہے کیسے کھیت بنائے جاتے ہیں کیسے راستے بنائے جاتے ہیں میں نے سارا کچھ یہ یہاں پر اپنی گاڑی کی مدد سے آیا تھا گھومنے کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے چھے بجے کے ٹائم پر موسم بڑا سوہانہ ہوتا ہے گاؤں میں تو بہت زبردستہ لگتا ہے تو کیسے لگے یہ ویڈیو کیسے لگے آپ کو کیسے لگے ہمارے گاؤںوں کی کھیت یہ چاروں طرف کا موسم ہریالی دیکھ کر آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ بہت شکریہ thank you thanks for watching